دوستو نوازکار بھارت اور بانگلہ دیش کا مقابلہ پیکٹس میچ جو کھیلا جانا ہے نیو یورک میں اور یہ ایک ابھیاس میچ ہے اور اس کے لیے بھارتی ایٹیم کنڈیشنز میں پوری طرح سے ڈھلنے کی کوشش کرے گی یہی اس میچ کا سب سے بڑا آکرشن ہے اور دوسرا بڑا آکرشن یہ ہے کہ جن کمزوریوں سے بھارتی ایٹیم حال میں روبرو ہوتی رہی ہے ان کمزوریوں سے کیسے نجات پایا جائے اس کے لیے بھی یہ میچ بہت مہترکون ہے اور خاص کر یہ دیکھ ہوئے کہ بھارت کا جو ٹاپ آرڈر ہے اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ خاص کر بائیں ہاتھ کے تیز گنبازوں کے سامنے جوشتہ ہوا دکھائی دیا ہے کیونکہ ابھی بھارت کی جو سب سے بڑی چنوٹی ہے امریکہ میں وہ ہے پاکستان کی ٹیم اور پاکستان میں دو بائیں ہاتھ کے تیز گنباز محمد آمیر اور شاہنشاہ فریدی موجود ہیں تو ان کا ڈٹ کر سامنا کرنے کے لیے بہت ضروری ہوگا ابھیاس کرنا اور ابھیاس آپ کو بہت اچھا ملے گا جب آپ کے سامنے مست حافظ الرحمان موجود ہوں گے اور ان کے علاوہ شورف الاسلام شورف الاسلام جو کی بائیں ہاتھ کے تیز گنباز ہیں ان دونوں کا سامنا کرنا بھارتی بلے بازوں کے لیے خاص کا ٹاپ آرڈر کے لیے چنوٹی پونٹ رہنے والا ہے اتنا ہی نہیں شاکیب الحسن جو کی لیپ ٹام سپنر ہیں اور لیپ ٹام سپنر کے سامنے بھی بھارتی کئی بھارتی بلے بازوں کا پردرچن اتنا شاندار نہیں رہا اور انہیں جوشتے ہوئے دیکھا گیا ہے اکثر تو اس سے بھی نجات پان ہوگا اس کا بھیاس بھارت کی کھلاڑیوں کو یہاں پر ملے گا اس لحاظ سے بھی یہ میچ کافی مائنے رکھتا ہے تو اب یہاں بھارت کے پندرہ کھلاڑی جو ہیں وہاں پر پندرہ میں سے چودہ کھلاڑی وہاں موجود ہوں گے ویرات پولی حالانکہ آج پہنچ جائیں گے وہاں اور پہنچنے کے بعد کیا وہ اس میچ میں کھیلیں گے کیونکہ ایک دم آپ بھارت سے یا امریکہ پہنچتے ہیں تو آپ کو چوبیس گھنٹے کا سمیں تو آپ کو جیٹ لیک سے اوبرنے میں ہی لگ جاتا ہے تو ایسی اس تیدے میں اگر چودہ کھلاڑی بھی بھارت کے کھیلتے ہیں اور انہیں افسر ملتا ہے اپنا ہنر دکھانے کا تو میرے خال سے کوئی بھی اسے چھوکے گا نہیں اور یہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ سے پہلے کا ایک آخری ابھیاس میچ ہے بھارت کا ایک ماتر ابھیاس میچ اور اس کے بعد بھارت کو پانچ تاریخ کو کھیلنا ہے آئرلینڈ کی ٹیم سے اور اس کے بعد نو تاریخ کو بہو پردکشت مقابلہ بھارت اور پاکستان کا تو یہاں سے میں سمجھتا ہوں کہ نیو یورک میں ان کنڈیشنز میں ڈھلنا اور ان کنڈیشنز کے حساب سے اپنی رنڈیتی بنانا یہ روحش شرما کی سب سے بڑی چنوٹی رہنے والی ہے تو امید کیجئے کہ اس میچ میں ہمارے جو بلے باز ہیں وہ بھی خاص کر بائیں ہاتھ کے سپنرز اور بائیں ہاتھ کے تیز گیندبازوں کے سامنے ایک مکمل ابھیاس کر سکیں اور اتنا ہی نہیں جو بلے باز ہیں خاص کر پانگلہ دیش کے ان کے سامنے بھارتی گیندبازوں کا امتحان امتحان اس معاملے اس معاملے میں کہ وہ ویسا پرفارمنس کریں جو ورلڈ کپ میں جس کے درکار ہے اس طرح سے اپنے پوری ارجہ کے ساتھ اپنے گیندبازی کریں کیونکہ نظم الحسن سانتو کیونکہ ٹیم کے کپتان ہیں اور لٹن داس اور سومے سرکار یہ کچھ ایسے بلے باز ہیں جن کو گیندبازی کرنا کافی چنوٹی پونٹ رہنے والا ہے بھارتی گیندبازوں کے لیے اور اب کیونکہ جسپرید بمراہ نے ثابت کیا ہے کہ کنسسٹنٹی وہ اچھا پرفارمنس کرنے کا مادہ رکھتے ہیں اور انہوں نے آئی پیل میں سے پروب بھی کیا ہے لیکن اب دوسرے کھلاڑی محمد سیراج اور عرش دیپ سنگھ ان کے لیے ایک طرح سے امتحان کی گھڑی ہے کیونکہ ان کو ویسا پرفارمنس کرنا ہوگا جو انہوں نے آخری تشنوں میں کیا تھا آخری چند کچھ میچوں میں آئی پیل میں ویسا پرفارمنس ان کو کرنا ہوگا اور ہاردیک پانڈیا جو گزرا ٹائٹنز کی طرف سے کبھی بہت ہی بڑے ایسٹ ثابت ہوتے تھے وہ بھی اب گیندبازی میں جوشتے ہوئے دکھائی دیئے ہیں کافی مہنگے ثابت ہوئے ہیں تب انہیں بھی اپنی گیندبازی کو فرس سے عرش پر لانا ہوگا اپنے نیچرل فارم میں آنا ہوگا تو اس لحاظ سے بنگلہ دیش کا یہ میچ پیکٹس میچ ضرور ہے لیکن بھارت کو استطیقیوں کے انکول ڈھلنے کا یہ ایک موقع پردان کرے گا اپنی رائے دیں اس بارے میں کمنٹ سیکشن میں جا کر اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں نمسکار